موسم سے جوڑی جانکاری اور لائی موسم خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر اپ ڈیٹ پر رکھیں نظر پھر ایکٹیو ہوا مانسون دو سنبھاگوں میں بھاری بارس بزلی گننے چمکنے کی چتابنی موسمی بھاگ کا لڑ زاری آپ کو بتاتے ہیں دو دن کی راحت کے بعد ایک بار پھر چھتیس گڑھ کے مانسون ایکٹیو ہو گیا ہے آج کو پھر بلاسپور سرگوجہ سنبھاگ میں بھاری بارس کی چتابنی زاری کی گئی مہین آنے جلوں میں ہلکی سے مدیم بارس بزرپات اور میک گرجن کی چتابنی زاری کی گئی حالانکہ آج اور کل کو پھر بارسا کی گتی ویڈیو میں کمی آنے کا نمان ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں آج ان جلوں میں بھاری بارس کا لڑ چھتیس گڑھ موسم بیبارس کی مانے تو آج کو کوریا مانیندرگاہ چرمیری بھارتپور سورجپور بلاسپور گوریلا پینڈا ماروالی میں بھاری بارس ہو سکتی ہے گوریلا پینڈا ماروالی کوریا منیندرگاہ چرمیری بھارتپور بستر بیجاپور دھتیوڑا دھمتری گریابند جسپور کونڈا گاؤں مہا سمبند نارائنپور بلاودہ بزار درگ کوروار رائیپور رازگر سنتی سرگن بلاسگر سکمہ اور سورجپور میں میک گرجن بزرپاس کے ساتھ الگ الگ استانوں پر مدیم بارس ہونے کی سمبھاپنا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں کیا کہتا ہے موسم بیبارس کا پورو انوان 36 گھر میں موسم بیبارک کے مطابق سمبند تل پر مانسون دوڑی کا بکانیر سکر گوالیر ستنا گیا سے ہو کر دکشر پورو سے اور اترپور بنگال کی کھاڑی تک استیت ہے ایک چکرپورتی پریسنچن گنگی پسٹے منگال اور اس سے سڑے بانگلہ دیس کے اوپر سمبند تل سے 1.5 اور 7.6 کلومیٹر اوپر بنا ہوا ہے جو چائے کے ساتھ دکشر پسٹیم کی اور جھکا ہوا ہے اس کے پرماب سے بلاسپور اور سرگوزہ سمبھاگ میں بھاری بارس کی سیتی بنی ہوئی ہے کل سے پردیس میں بارس کی گتی ویڈے میں کمی آنے کی سمبھاپنا ہے حالت کی اس بھی مانسون کی سکریتہ کی وجہ سے ہلکی مدیم بارس ہوتی رہے گی چلی آپ کو بتا دیں آج ان جلوں میں بھاری بارس کا زاری کیا گیا آلٹ موسمی بھاگ نے آج جھانسی لیلتپور اور آس پاس کے علاقوں میں بھاری سے بہت بھاری بارس ہونے کی سمبھاپنا جیتا ہی ہے اس کے ساتھ ہی باندہ چتکوٹ کوسامبی پریاغراج وطیپور پرتابگڑھ بارانسی سنترہ بیداس نگر اور جانپور جلے میں بھاری بارس ہونے کے اثار ہیں ساتھ ہی گاجی پور آجمگر ماؤ بلیہ رائے بریلی امیٹی سلطانپور مطرہ ہاترہ ساگرہ اور فروج آباد میں بھاری بارس ہوت سکتی ہے مونپور اٹابہ اور یا حامیرپور مہوہ اور آس پاس کے چھتر میں بھی بھاری بارس ہونے کے اثار ہیں چلی آپ کو بتا دیں یوپی میں چار دن تک کیسا رہے گا موسم آج پشمی بھا پوروی اتر پردیس میں کچھ استانوں پر گرچے مکے ساتھ بارس ہوت سکتی ہے اس عفدی میں دونوں حصوں میں کئی کئی بھاری بارس ہونے کے سمبھاپنا ہے کل کو پشمی بھا پوروی اتر پر گرچے مکے ساتھ بہتر پڑھنے کے اثار ہیں اسی طرح دو دن بعد تک پردیس کے دونوں حصوں میں انہیں گستانوں پر گرچے مکے ساتھ بارس ہو سکتی ہے ایسا ہی تین سے چار دن بعد کب پشمی بھا پوروی اتر پر گرچے مکے ساتھ بارس ہونے کی سمبھاپنا ہے اس دوران دونوں حصوں میں کہیں کہیں بھاری بارس ہونے کا الڑ بھی ازار کیا گیا ہے چلی آپ کو بتا دیں دیش کے موسم کا حال موسم پور ورمان ایجنسی سکائی میٹ کے مطابق اکلے چوبیس گھنڈے کے دوران اتر پردیش جھارکن بیہار پرشی منگال اوڑیسا چھتیز گھن تیلانگنا مدھ پردیش راجستان آندر پردیش کرناڑک مہراش ہمارچل پردیش اتر پردیش کرناڑک ملتے ہیں ایسی پرکار کی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی جہن جہاں بھارت